سچا رنگ عشق ایدہ باقی سب جھوٹے رنگ لیا دل میں نے یار کے رنگ میں دن تیرے مر جانا جینا تیرے سنگ میں تو بھی کبھی ہس کے بول ماہیاں مرآہ صاحب کی پوری جائدہ کا تنہا وارث ہے ہماری احساس اس گھر پہ ماہرانی بن کے راج کرے گی دیکھتی ہوں میں بھی آنے والی اس گھر میں کیسے راج کرتی ہے میرا نام بھی بدول ہے بدول اگر آپ ہماد کی شادی کے بارے میں نہ سوچنے تو زیادہ اچھا ہے کیا مطلب چھوٹا موں بڑی بات ہو جائے گی وہ آپ کی جائداد آپ کی دولت ہاتھی آنا چاہتی ہو اس سے تو اچھا ہے آپ ہماد کی شادی نہ ہی کریں میں ہماد کے لیے بہت سوچ سمجھ کر لڑکی کا انتخاب کروں گا کیونکہ مجھے لوگوں کو پرکھنا آ گیا ہے بھاوی نرمین کے دھوکے نے مجھے بہت محتاط کر دیا ہے اب اس گھر میں کسی لالچی خود غرص لڑکی کی جگہ نہیں ہے موسیقی 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 ایک بیٹی ہے نا تمہا مریم جس سے تم موں موڑ کر بیٹھ گئے ہو موسیقی مبارک ہو آپ کو اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوادھا ہے موسیقی 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 اوہ موسیقی اوہ دیکھو اس کی شکل تن سے کتنی ملتی ہے امین اتنی زیادہ اس امیلنس واو تو یہ ہی تو چاہتے تھے نا کہ بلکل میری شکل کی بیٹی ہو اللہ نے تو آنی سن لی آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ سے اک اور دعاوی مانگی ہے وہ کیا کہ تمہارا اور میرا سادھ ہمیشہ اسی طرح کائم رہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ ہمیشہ میرے پاس سرو اللہ یہ دعا مانگنی کی کیا ضرورت ہے اللہ میں تمہیں چھوڑ کر جا سکتے تمہارے دماغ میں خیال آیا کیسے کہ یہ امپوسیبل ہے میں تمہاری گرل فرڈ نہیں ہوں ہماری بیوی ہوں تمہارے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گے موسیقی موسیقی بھر آئیں آنکھیں یہ دل زخموں سے چور ہے من تجھے چاہا میرا بس یہ قصور ہے سہوں چپ چاپ سارے دکھ میں اکیلے چپ یہ تیری میری جان ہی نہ نیلے راز کبھی دل کا تو کھول ماہی آوے راز کبھی دل کا تو کھول ماہی آوے موسیقی میں بہت شرمندہ ہوں میں نے بہت کوشش کی باپ بیٹی کو منانے کی لیکن بہت شرمندہ ہونے یا معصد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر احساس مان جاتی تو یہ میرے بیٹے کی خوش نصیبی ہوتی میں نے بہت کوشش کی ان کو منانے کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ راضی ہوگی اب کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں احساس ماشاءاللہ باشعور ہے بالغ ہے سمیدار اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی سچ پوچھئے کہ میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی اس کے اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی سچی اور اماندار لڑکی ہے اگر اس کی چگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو جیسے بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا وہ کبھی انکار نہ کر دی آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو احساس سے ایسی خیال رکھنے والی بیٹی ملی بہت خوش نصیب ہیں 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 امی کیوں اجازت دیتے ہیں اسے میک کے جانے کی لطھ پڑ گئی نا تو قدم گھر میں نہیں ٹکیں گے اس کی لیکن اس کے میک کے یا بازار جانے پر تمہیں کیا اطراز ہے امی رزوان اپنی بیوی کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ کر گیا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر نظر رکھوں گی جوان جہاں لڑکی ہے اکیلے اس طرح گھر سے باہر جانا ٹھیک نہیں اس دن بھی آپ نے اس اکیلے بازار بھیج دیا تھا اسے بازار یا میک کے بھیجنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے سمجھی تم اس روز بھی وہ بازار گئی تھی تو وہ میرے لیے گئی تھی میری دوا ختم ہو گئی تھی وہ میری دوا لینے کے لیے گئی تھی اور ایک بہت اور تم کان کھول کر سن لو اس گھر کی بڑی میں ہوں ابھی میں زندہ ہوں میں اپنے جیتے جی اپنے بہو کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہونے دوں گی بڑا پیار آرہے ہیں اپنی بہو پہ دنیا کی پہلی ساس دیکھیں جو اپنی بہو کی حمایت کر رہی ہے اور وہ بھی دنیا کی پہلی بہو ہے جو ساس کو ساس نہیں ماں سمجھتی ہے ماں واہ بھائی کچھ ہی مہینوں میں آپ ساس سے ماں اور وہ بہو سے بیٹی بن گئی اب میں شاید آپ بھول رہی ہیں یہ وہی لڑکی ہے جس کے خاندان پر آپ کو بہت اعتراضات تھے سلامی میں پچاس ہزار نگ آپ ہی کے کہنے پر لیے تھے نا میں نے اور یہ وہی لڑکی ہے جسے جوتے کی نوک پر رکھنے کی نصیحتیں آپ نے مجھے کی تھی تو آپ کیا جادو کر دیا اس نے آپ پہ اس نے مجھ پر کوئی جادو نہیں کیا ہے میرے دیماغ خراب ہو گیا تھا کہ میں نے اسے نیک سیرت لڑکی کے اوپر ایسی بات کی ہم نے اس کے ساتھ بہت نائسافی کیے اسے بیہا کر ہم یہاں پر لے آئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بڑا ہوگی تم بھی معافی مانگو اللہ ہمیں معاف کرے گا ہم نے بہت بہت انسافی کی اس بچی کے ساتھ سنو میں جب بھی دیکھتی ہوں تمہیں تم اس فون میں لگیا ہوئے ہوتے ہو اس میں ایسا کیا ہے کہیں کسی لڑکی سے کوئی چکر وک کر دو نہیں چل گیا تمہارا کچھ ایسا ہی سمجھے امی کل دوست کی شادی میں گیا تھا وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ملاقات ہو پہلی ملاقات میں اپنا دل دے بیٹھاؤں سے ارے دماغ ٹھیک ہے تمہارا ابھی صرف کام پر دھیان دو یہ عشق وش کے لیے ابھی بہت ٹائم پڑھا ہے تمہارا امی یہ فضول باتیں مت کریں اب میرا بھی دل ہے میں نے بھی تو شادی کرنی ہے نا اب کیا بڑھا ہو جاؤں گا اس کا انتظار کروں آپ پلیز دیکھیں تو سائی اتنی پیاری لڑکی ہے امی پلیز میرا رشتہ لے کے سن گھر جائیں نا پلیز یہ تو شکل سے غریب گھرانے کی اور تیز ترار لڑکی لگ رہی ہے خبردار جو آئندہ تم نے اس سے بات کی تو اس سے میں تمہاری شادی ہرگز نہیں کروں گی ایسی کہ بیوکوف سے لڑکی ڈھونڈ لیا تم نے کسی امیر گھرانے کی بہول آؤں گی میں تو کرے نا کس چیز کا ویڈ کر رہی ہے اب امی ایٹلیس اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی افیر تو چلا سکتا ہوں پلیز ارے بیٹا میں نے تمہیں لائف انجوائے کرنے سے کم منع کیے کرنا لائف انجوائے مگر وقت آنے پر ابھی کام پر توجہ دو بھائی ساپ کو کچھ کر کے دکھاؤ اس گھر میں اپنے قدم تو جماؤ پہلے ہی نرمین کی وجہ سے ہماری اپوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے وہ تو حماد کی ناراضکی ہمارے حق میں چلی گئی ہے ورنہ تو وہ ہمیں نکال باہر کرتا اکل سے کام لو اکل سے پہلے کام کر کے دکھاؤ بھائی ساپ کو پھر یہ عشق مشوقیاں کر لینا بہت کائی میں تمہارے پاس نکمے کہیں کہ اکل سے کام لو یہ جو غریب لڑکیں ہوتی ہیں صرف پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتی ہیں محبت محبت ان کو کسی سے نہیں ہوتی اور بہن کے نقشے قدم پہ مط چلو تو مائی سویٹ مومی بہت مومی ہے جب بھی کوئی اکل کی بات کرو بہت بھوک لے گی ہے لگاتیوں کھانا کھانا شکریہ ؟ کون کھولو اسلام علیکم پوپو ملیکم سلام جیتی راو خوش راو یہ لو یہ کیا ہے پوپو مٹھائی ہے شاڈی کی بات کرنے آئے خالی ہاتھ تھوڑی آئیں گے سب کا مو مٹھا کرائیں گے اچھا خیر آپ انڈر کی چلیں آو بٹھاو جی سر میرس احساس کو بولا سر وہ دو چھٹی پہ آنچہ کیا چھٹی پہ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ احساس کی وجہ سے امید کی ایک کرن جاگی تھی سوچا تھا کہ یہ نڑکی اماد کی زندگی میں آئے گی تو اس کے سارے دکھت نہ جائیں گے مگر میرے بیٹے کی زندگی میں شاید خوشیاں لکھی ہی نہیں سر امید سے احساس کا لیٹر آئے ٹھیک اچھا خوشیاں لیکن اچھا خوشیاں لیکن اسے یہ نہیں کرنا چاہیے احساس چائے بن گی جی بس دو مند میں تیار ہو جائے گی آپ اور امی ببو کے پاس جاگر بیٹھے ہیں امی اور اببو میں تو شدید بحث چل رہی ہے بحث؟ بحث کس بار پر مراد صاحب کے بیٹے والا چپٹر تک کلوز ہو گیا ہے نا اب کیا مسئلہ ہے وہ چپٹر ابھی کلوز نہیں ہے امی زد پکڑ کے بیٹھ گئی اور ویسی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ببو نے تین مہینے بعد کی تاریخ دی ہے تو اگلے ہفتے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے آپی آپ تو امی کو جانتی ہے نا وہ ان تین مہینوں میں مجھ پر اتنا دباؤ ڈالیں گی کہ میں تنگ آ جاؤ گی اور امی کو صرف اس وقت مراد صاحب کی دولت نصر آ لی اور کچھ نہیں میں اسے دیکھا جائے احساس تو مجھے لگتا ہے تم بھی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہو اتنے امیر اور ہینسم آدمی کا رشتہ ٹھکرا کے تم پچھتا ہوگی تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہماد کو میں لائیو کار ریسنگ میں دیکھ رہی تھی کتنا ہینسم اور سمارٹ تھا وہ اور اس وقت اس کو دیکھ کے میں نے دعا کی تھی کہ ایسا ہی خوبصورت اور ہینسم آدمی میری بہن کا پارٹنر بنے آپ ہی پتہ نہیں آپ کن خیلی دنیا میں رہتی ہیں میرے تو کچھ سمجھ نہیں آتا احساس یہ خیالوں میں نہیں حقیقت میں ہو رہا ہے ہم آج جیسا آدمی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس امیر آدمی کا رشتہ ٹھکرا کر ساری زندگی پچھتا ہوگی اری اس جیسے لڑکے کے آگے پیچھے پھرتی ہیں لڑکیاں اور تمہیں تو شکر علاہ ہے بلیس مجھے اس پارے میں کوئی بات نہیں کہیں آپ نے اپنی بیلی کی زندگی برباد کرنی ہے نا تو خوشی سے برباد کیجئے میں تو ستیلی ماں ہوں اس کے بھلے کا سوچوں گے تو آپ غلط ہی سمجھیں گے بس کرو زینت اپنی زید چھوڑ دو بہر مہمان بیٹھ لے ہمارا اتظار کر رہے ہیں بگر تمہاری چکچک ختم نہیں ہو رہی آپ جا کے بہت جائیں وہاں پہ مجھے کوئی شوق نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور آئندہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کیجئے گا وہ لوگ میری طرف سے آہستہ بولو تمہاری آواز باہر جا رہی ہے کیوں آہستہ بولو میرا گھر ہے جو بھی چیزیں کروں گی میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں میں لاحول اللہ خوبت لاحول ان کے آگے پڑھے نا جا کے انہیں دیر ہو گئی کوئی بھی ملنے نہیں آیا چا بات ہے کس بات کی جلدی ہے مجھے تھی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کیا مطلب پہلے تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے کوئی نہ کوئی بات ہم سے چھپائی جاری ہے صبر کرو اممہ صبر کرو ڈلی جو ہے وہ تھیلے سے بھار آنے ہی والی ہے اور ہم یہی چاہتی تھے نا کہ شادی جلد سے جلد ہو تو بس صحیح ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے تو کرا دو نا بٹا پڑ دیکھو جو دفتر میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی نا ان کا دماغ ہوتا ہے ساتھ وی آسمان پر ان کو بہت طریقے سے ہنڈل کرنا پڑتا ہے یہ اپنا کوئی جنت کی ہور سمجھتے ہیں اس لئے جتنی جلدی ہو سکے یہ شادی کرا دو اگر اس کو کوئی اور لڑکا ملیا تو دیر ہو جائے اممہ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی فضول ہوشیاری نہیں کرنی ہے تم کو اپنے تمام مطالبات شادی کے بعد رکھنا اس سے پہلے کوئی بات نہ کرنا تم اگر اس کا اعتبار مجھ سے اٹھا تو یہ شادی سے انکار کردے گی لیکن جیس کی بات تو بھئی میں کروں گی اب اتنی جلدی میں شادی کر رہے ہیں جیس تو بنانے سے رہیے لوگ ارے جیس کو چھوڑ نختی کی بات کروں گی کیا خیال ہے تیرا ارے اممہ تم تو بلکل مجھے پتا ہے کونسی بات کہا کرنی ہے یہ بس سارے معاملات مجھ پہ چھوڑ دے اور جب وہ اپنی بیٹی کو اتنا بھاری جیس دے سکتے اور پچاس ہسار روپے سلامی کے دے سکتے تو ہمیں کیوں نہیں دیں گے بھائی وہ تو غیرت ہے ہم تو پھر بھی ان کے اپنے ہیں ارے اممہ یہ دے یہ میرے دونوں ہاتھ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑا ہوں میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا صبر کرو صبر چپو جا پیسے کیلئے شادی نہیں کر رہا تو پھر کیوں کر رہے ہیں احساس سے شادی اتنی ساری لڑکیاں ہیں کسی سے بھی کر لے اس کی پیسے کی ضرورت نہیں تو کس کام کی یہ لڑکی ہمیں کما کرنا دے گی تو اگر بے خوف ہوتا نا تو احساس سے شادی نہیں کرتا مگر بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے امہ یہ کوئی وقت تھوڑی ہے ساری باتیں کرنے کا دیکھو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے مجھے بہت اچھے سپتہ ہے میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں یہ جب گھر آ جائے گی اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا مگر ابھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرنا ہے موسیقی میرے اببو کی کرڈیچن کیا سی ہے ٹھیک تو جنگل نا ان کے دل کا ایک بالبند ہو چکا ہے اور ہمیں فوراں انجو پلاسٹیک انلی پڑے گی اور آج کے بعد احساس کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا اس کا نام سنتا خون کھولنے لگتا میرا موسیقی